اسلام علیکم دوست اس محید فیرزارہ ان واشنگٹن اس کیس کی پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کی تاریخ کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اور خود سپریم کورٹ پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے نتیجے میں جو ریزارف سیٹس ہیں وہ پی ڈی ایم ٹو گورنمنٹ کو بھی مل سکتی ہیں وہ تحریکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ ملے اور اگر بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن ہو جائے کورٹ کی تو وہ تحریکے انصاف کو بھی مل سکتی ہیں لیکن ان ریزارف سیٹس کا مسئلہ صرف تحریک انصاف کے مستقبل سے نہیں ہے ان کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے مستقبل بھی اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے بہت کچھ سننے میں ہی آتا ہے کہ ڈیل یہ ہے کہ اگر وہ یہ سیٹیں شہواز شریف صاحب کی حکومت پی ڈی ایم ٹو کو دلا سکیں گے تو دو تہائی مجارٹی ہوگی ان کے پاس اسیمبلی میں اور پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ریکوائرڈ نیسیسری ایمنمنٹ کریں گے جس کے نتیجے میں ایک عاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک فکس ٹینئور کے شکل میں مزید دو سال کے لیے چیف جسٹس و سپرین کورٹ کے رہ سکتے ہیں تو خاصے معاملات یہاں پر ایسے ہیں بڑے گھنبیر قسم کے معاملات اس وقت ہیں جن کا ڈراب سین جو ہے جو دن آپ کے سامنے شروع ہوگا منڈے کو اس کا ڈراب سین اس دن میں ہونا ہے اب جو میں نے اپنا ایک پچھلا ویلوگ کیا تھا ویڈیو اس کے حوالے سے کہ کیسے بفرنگ کی جاری ہے کیسے ایک فائر وال کھڑی کی گئی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ میں جو اگلا اپنا ویلوگ کروں گا اس میں میں بڑی تحصیل سے جسٹس اتر من اللہ نے جو چار پیج کا اضافی نوٹ لکھا ہے جس کے پانچ پیراغراف ہیں اور جو سپریم کورٹ پاکستان کی ویب سائٹ پہ ہے میں اسے بہت تحصیل سے ڈسکس کروں گا بکوز یہ نوٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس نوٹ نے جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ دیکھنے میں یہ نوٹ آپ لوگوں کے لیے لکھا گیا اس کو ذہن میں رکھئے یہ نوٹ آپ کے اور میرے لیے نہیں لکھا گیا اس نوٹ کے دو ٹارگٹ ہیں ایک طرف تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ایک بہت ہی چیلنجنگ سیچویشن پیدا کر دی ہے جسٹس اتر من اللہ نے دوسری طرف اپنی سپریم کورٹ کے برادر ججز کے لیے اور قاضی فائز عیسا صاحب جو چیف ٹرسٹرز ہیں ان کے لیے اتر من اللہ نے اس اضافی نوٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ کھڑا کر دیا میری کوشش یہ تھی کہ میں پورا کا پورا نوٹ آپ کے سامنے پڑھوں اور بیسیکلی اس کے پیراگرافز کو ہائلائٹ کر دوں لیکن جیسے کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فر سم ریزن سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے جو میں نے اس وقت رکھی بھی اپنے سامنے کھول کے یہاں پہ میں اس لیے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوں وہ الیکٹرونیکلی اس طرح سے کنفیگرڈ ہے کہ وہ آپ کو ہائلائٹر استعمال نہیں کرنے دیتی اور میں وہ پیراگرافز ہائلائٹ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو سائٹ دکھانا بھی چاہتا ہوں میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ اس سے جو لوگ پڑھنے لکھنے کا شغف رکھتے ہیں آپ لوگ سپریم کورٹ پاکستان کی اس ویب سائٹ پر جائیں وہاں جا کے ایکٹرل جو چار پیج کا نوٹ ہے پانچ دس منٹ اس کو لگتے ہیں پڑھتے ہوئے اس کو آپ پڑھ سکیں اس کی اہمیت کیوں ہے میں کیوں اتنے فنیٹک لیول پر اس میں انسس کرتا ہوں دیکھیں اخباروں میں اس کو میں نے پڑھا ہے اول تو لوگ بہت سے لوگ اخبار میں بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ زیادہ سوشل میڈیا کی ہیڈ لائن سے ہی اندازہ لگاتے ہیں یا ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائن سے اندازہ لگاتے ہیں لیکن اخبار میں میں نے اس کو پڑھا ہے ٹریبیون ڈان گویرہ میں اور میں نے اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے پڑھا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ایکچول آرڈر کو ایکچول تحریر ایکچول الفاظ ایکچول verbosity ایکچول references کے ساتھ پڑھنے میں totally اس کی different کہانی ہے because آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس چیز کی بڑی serious چیز ہے اخبار میں آپ کو اخبار لکھتے بھی اس طرح سے ہیں کہ وہ اس طرح سے چیز آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی ہے اب اس کا ایک background بھی ہے اس پوری چیز کا یہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ اب تک کی جو debate ہمارے سامنے ہوئی اس میں تین justices ایسے ہیں جنہوں نے کھل کے 13 جنبری 2014 کے قاضی فائز عیسی صاحب کے بنچ کے فیصلے کو کھل کے تنقید کا نشانہ بنایا اور قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ وہ فیصلہ ہے جس میں بلہ چھین لیا گیا تھا اور قاضی فائز عیسی صاحب کو انہوں نے defensive پر ڈالا انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا عدالت کے سامنے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے election میں پارٹسپیٹ نہ کر سکی اور قاضی فائز عیسی صاحب مجبور ہو گئی ہے ماننے کے لیے کہ میری تو کوئی ایسی منچہ ہی نہیں تھی کیونکہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ایک جماعت کو election میں پارٹسپیٹ کرنے سے روک نہیں سکتے تھے نشان اور نو نشان بلہ اور نو بلہ تو قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ میں نے تو صرف ان سے electoral سیمبل شینہ تھا کیونکہ ان کا intra party election ٹھیک نہیں تھا میرے ہمارے order کا مطلب یہ تھا ہی نہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اور تحریک انصاف کو election میں ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تھا یہ کہہ کے اور اس چیز میں پھس گے قاضی صاحب جو ہے وہ پھس گئے ان تین جت صاحبان کے ہاتھ میں اب یہ جو تین جت صاحبان ہیں اس میں ایک اتر من اللہ ہیں ایک عائشہ ملک صاحبہ ہیں ایک مریب اختر ہیں اس کے علاوہ میڈیا کوئی شک ہے یہ ان کا قیاس یہ ہے کہ تین اور جسٹسزز یہاں پہ ایسے ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں اصل سچ کے ساتھ یعنی کیا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جت صاحبان سچ کے ساتھ یا حق کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یا آئین کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور جن جت صاحبان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ان میں ایک منصور علی شاہ صاحب ہیں ایک یعیہ آفریدی ہیں ایک جمال مند و خیر ہیں اس کے علاوہ چھ جت صاحبان کے بارے میں میڈیا کا خیال ہے کہ ان کو حق سچ انصاف اسلام اللہ کسی چیز کا ان کو غالباً زیادہ پرواہ نہیں ہے اور وہ جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر بھلا چھینہ تھا اور بھلا چھیننے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھلا نہیں چھینہ تھا تو یہاں جو ڈائنیمکس ہیں کہ یہ ڈیسیزن جو نوٹ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ یہ اپیل ہے ایک طرح سے ان چھے بردر ججز اور جسٹسز کے ضمیر کے لیے کہ بھائی آپ کا ضمیر اٹھ جائے اور آپ منڈے کے دن حق اور صداقت اور ضمیر کا فیصلہ کریں اب میں آپ کو کوکلی اس کے لنکس تھوڑے سے میں دکھا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ اس پہ جانا چاہیں تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں خود سے خود سے جا کے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ تو ڈیسیزن ہے فور پیج کا لیکن یہ آپ دیکھیں جب آپ سپریم کورٹ کی سائٹ پہ آتے ہیں یہ سپریم کورٹ پاکستان کی سائٹ ہے جو ڈیفرنٹ بڑی اچھی بنی بھی سائٹ ہے یہ اس میں آپ لیٹس ججمنٹ میں آئیں گے لیٹس ججمنٹ میں یہ ڈیسیزن پڑھایا ہے جہاں الیکشن نیشنل اسمبلی ریزرف سیٹس کیس نمبر اتنا اتنا کیس ٹائٹل ہے سنی اتحاد کاؤنسل تھرو اٹس چیمن فیصلہ باد وغیرہ پھر آثر جج ہے جسٹس اتر منیلا ججمنٹ ڈیٹ پرچس ہے اپلوڈ ہوا ہے انتیس کو یعنی ٹیوزڈے کے دن یہ بنتا ہے منگل کا سائٹیشن اب میں ایکچول اس ڈیسیزن کے اوپر آ جاتا ہوں بدکسمتی سے میرے ساتھ جو بڑا ہاتھ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ییلو ڈاٹ بھی گھوم رہا ہے لیکن یہ ییلو ڈاٹ جو ہے یہ ہائلائٹ نہیں کر پا رہا آپ ایک کوئی سپریم کورٹ کی سائٹ جو ہے ہائلائٹ کی اجازت نہیں دیتی ہے لیکن میں اس کا صرف پہلا پیراگراف جو ہے پانچ پیراگراف ہے اس کے میں آپ کو نیچے تک دکھا سکتا ہوں لیکن میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور آ کے اس کو خود پڑھیں لیکن مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں پڑھنے بیٹھ گیا انگریزی کا پورا تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانا وہ بہت زیادہ بور ہو جائیں گے اور نہیں دیکھیں گے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا پیراگراف سے وہ مجھے پڑھنے دیجئے جسٹس اتر منیلا the arguments advanced today by the council council on behalf of the election commission of پاکستان وہ کہنے election commission کے وکیل نے جو یہاں پہ بات کی ہے have raised profound questions of public importance having far reaching consequences in the context of fundamental rights particularly the representative character implicit and embedded in the scheme of the constitution ذہن میں رکھئے کہ supreme court of پاکستان like any supreme court anywhere in the world جیسے امریکہ کی supreme court ہے بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگوں کے شہریوں کے fundamental rights کے تحفظ میں supreme court ہوتی ہے supreme court بنیادی طور پہ یہ قتل شتل کے مقدمات کے لیے نہیں ہوتی supreme court ہوتی ہی ہے آئینی constitutional fundamental rights کی issues کے لیے یہاں پر اتمینالہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے سوال اٹھا دیئے ہیں commission کے وکیل نے جو کچھ عدالت کو بتایا ہے اس کے نتیجے میں ایسے fundamental question اٹھ گئے ہیں constitution کے حوالے سے جو کس court کی روح اور اس کی تحت تک جاتے ہیں the questions are rooted in the legitimacy of the electoral process یعنی election ہوا کس قسم کا the council has unequivocally argued that one of the major enlisted political parties was purportedly disqualified یعنی PTI کو disqualify کر دیا گیا from the competitive electoral process on the basis of the commission's interpretation of the judgment of the court یعنی commission نے supreme court کے فیصلے کی جو تشریح کی اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو کہا کہ بھائی باہر نکلو تم اب ایک سیاسی جماعت نہیں رہے ہو تمہارے تمام لوگ independently یہ election لڑیں گے پرائیخ اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو یہی سمجھ آنی تھی کہ تحریک انصاف کو اس سیاسی جماعت کی حضیت سے ختم کر دیا گیا ہے اب چونکہ اس چیف جسٹس اور ان کے برادر جلزی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں چونکہ یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو یہاں پر اس چیز کو جو ایڈمیشن کی ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب نے اسے اتر منللہ صاحب نے تحریری طور پر سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں رکھ دیا ہے یہ انہوں نے ایک سمارٹ موو کی ہے اور یہاں پر کازی فائز عیسیٰ صاحب بھی پھس گئے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی پھس گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں سپریم کورٹ نے کہا تھا اس لئے ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا اب اتر مرلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تو اس سے ثابت ہو جاتی ہے جو ریٹن آرڈر ای سی پی نہیں دیا تھا اس ریٹن آرڈر کے لیے نہیں تحریک انصاف والے اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئے لیکن ایک سٹیج پہ کازی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کلیم کر دیا کہ تحریک انصاف والے خود ہی اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے لیکن یہاں پر اتر منلہ کہہ رہے ہیں کہ جو ای سی پی کو آرڈر رکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے تحریک انصاف کے لوگوں کو تھو این آرڈر ان کو انڈیپینڈنٹ یا آزاد بننے پر مجبور کر دیا اب الیکشن کمیشن نے نیا پہنترہ بدلا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے سپریم کورٹ کا بھی نہیں ہے دراصل ریٹرننگ آفیسر بڑے کرپ تھے انہوں نے یہ گلتی کی ہے انہوں نے تحریک انصاف کو انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹس میں بدل دیا یہ الفاظ بڑے امپورٹن ہیں اثر من اللہ صاحب کے unusual and extraordinary because the candidates of the purportedly disqualified enlisted political party that is PTI were desperately endeavouring to maintain their status as far as the voters were concerned as a political entity ان جملوں کی importance ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ ڈان سے نہیں پڑھ رہے آپ tribune سے نہیں پڑھ رہے آپ کسی vlogger کی بات نہیں کر رہے یہ کوئی موہد پر زیادہ نہیں بول رہا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈیشنل آرڈر ہے جسے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں یہ آرڈر یہ کہتا ہے کہ یہ circumstances جو election commission کا وکیل ہمیں بتا رہا ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں یہ اس لیے عجیب و غریب ہیں کہ اس political party کے candidates جہاں پی ٹی آئی کے وہ تو دھاڑیں مار مار کے desperately یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم پی ٹی آئی ہیں ہم independent نہیں ہیں آپ کو پتا ہے سلمان اکرم راجہ نے اس کے حوالے سے بقیدہ ایک petition کی تھی اور لوگ تو انہوں نے اپنے کاغذوں میں لکھا کہ بھائی ہم پی ٹی آئی سے انکار کر دیا اور ان کو کہا کے چھوڑو باہر نکلو تم جو سارے کے سارے independent ہو اب یہ دوسرا پیرگرف پہ کھوٹی تھوڑا آپ کو بتا دوں اس کی importance ہے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ election commission کا تو سارا جو مارز وجود میں آنے کا جو اس کا existence کا reason ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی constitutional body ہے جس نے ایک credible اور genuine electoral contest کروانے ہیں election commission کا وکیل یہ کہتا ہے کہ ہم وہ election کروا ہی نہیں سکے because ہمیں غلط سہمی ہوگی confusion ہوگی ہم سپریم کورٹ کا فیصلے ہی ٹھیک نہیں سمجھ سکے the exclusion of a major political party from the general elections by the commission on the basis of its flawed interpretation of the judgment of this court definitely has the consequence of the disenfranchisement of voters and thus the deprivation of the reserve seats اب یہ کہہ رہے ہیں کہ election commission کے اس غلط فیصلے کے نتیجے میں ایک major political party کو آپ نے electoral process سے نکال دیا یعنی تحریک انصاف کو آپ نے election سے باہر نکال دیا اور پاکستان کے کروڑوں جو voters ہیں ان سے ان کے vote کا اصل حق آپ نے چھین لیا the fundamental mechanism for giving effect to the political representation implicitly entrenched in the scheme of the constitution is solely based on ensuring a genuine incredible electoral process وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو مقصد ہے پوری چیز کا وہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو ان کے vote کا حق دینا ہے ایک credible طریقے سے آپ نے ان سے ان کے vote کا حقی چھین لیا the pivotal factor in determining the electoral process to be genuine and credible is solely the public trust in the electoral institution and trusted with the constitutional obligation to conduct the election that is the commission the legitimacy of the governance the future policies legislation and the public trust in the representative institution exclusively depends on the integrity of the electoral process and the electoral institutions the buck stops with the commission the onus is on the commission to satisfy this court that a major political party was justifiably excluded from the political and electoral process and the conditions were not created for depriving it of the legitimate right to claim its share of the reserve seats اب یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا جو process ہے جس نے مستقبل میں چلنا ہے حکومت کی کیا legitimacy ہوگی future policies کیا ہوں گی future قانون سازی کیا ہوگی economic policy کیا کریں گے budget کیا present کریں گے وہ سب کا سب depend کرتا ہے integrity of the electoral process پہ electoral process ہی آپ کا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ election commission کی ذمہ داری یہ ہے کہ منڈے کے دن آنورڈز election commission آ کر سپریم کورٹ پاکستان کو یہ ثابت کرے بتائے convince کرے کہ تحریک انصاف کو جب انہوں نے اس election سے political electoral process سے باہر نکالا تو ان کے پاس اس کا legal valid reason تھا اب legal valid reason کہاں سے آئے گا election کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں تو سپریم کورٹ نے order دیا تھا سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے چیف جسٹس خود فرما چکے ہیں پورے ہفتہ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہمارے order کا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا تو یہ وہ چیز ہے جس کو اثر من اللہ نے اس order کے ذریعے highlight کر دیا ہے اس کے آگے اس کے دو paragraph ہیں جس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت important ہے paragraph 3 کے اندر part ہے جس کو لوگ سمجھ سکیں the constitution has vested the exclusive extraordinary jurisdiction under article 184 by 3 جو سور موٹو کی ہے جہاں از خود آپ notice لے سکتے ہیں in addition to doing complete justice in the exercise of the duty conferred in article 187 of the constitution complete justice ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ عدالت نے اور آئین نے لوگوں کو مکمل انصاف دینا ہے یعنی ان کو آدھا پہ تدھا ٹیکنیکل قسم کا انصاف نہیں دینا ٹیکنیکل بنیادوں پہ انصاف نہیں دینا ان کو مکمل انصاف دینا ہے میں مزید اس کو explain کرتا ہوں this court cannot be a slave to technicalities in a matter of such public importance that affects every citizen and the future governance of the country وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پورے دو ہفتے سے ایک ہفتے سے جتنے بھی arguments یہاں پہ election commission نے رکھے ہیں یہاں پہ arguments PMLN PPP اور مختلف حکومت نے رکھے ہیں وہ سارے technical nature کے ہیں یہاں justice آتھر بن اللہ in writing کے کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی یہ ذمہاری ہے کہ اس نے complete justice provide کرنا ہے اور under article 87 of the constitution 187 of the constitution تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت technicalities میں نہیں ہو سکتی there are petitions pending before this court raising questions regarding the integrity of the electoral process میں تھوڑا سا چیز کی اوپر جانا چاہتا ہوں جس کو میں بتا دوں number fourth میں یہاں پہ بسکلی یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کے لوگ ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن عدالت کی ذمہ داری ہے complete justice کرنے کی under article 187 of the constitution اور اس وجہ سے عدالت کو یہ میں پڑھنا چاہتا تھا the people of Pakistan are not before us and as the highest court vested with jurisdiction under article 184 by 3 and 187 of the constitution the approach ought to be inquisitorial inquisitorial کا مطلب یہ ہے کہ normalی طور پر عدالت کے سامنے دو سائٹ اپنا موقف رکھتی ہیں ایک سائٹ پہ plaintiff آگیا complainant آگیا حکومت آگئی ایک اور جماعت آگئی اور عدالت میں اس کے درمیان میں ایک balance دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہاں justice اثر ملے جب کہتے ہیں the approach ought to be inquisitorial کا مطلب ہے کہ عدالت کو inquisition کرنی پڑے گی انکوائری عدالت کو انکوائری کرنی پڑے گی عدالت کو سوال اٹھانے پڑیں گے معاملے کی تحت تک پہنچنے کے لیے یعنی آپ ہمیں یہاں technicalities نہیں بتا سکتے کہ اے وی ہویا اے وی ہویا اے وی ہویا یہاں آپ کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اور ہمارا اور عدالت کا یہ right ہے کہ ہم آپ سے مشکل قسم کی یہاں پر سوارا جو ہیں پوچھے یہاں میں stop sharing کرتا ہوں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اثر منیلا knows fully well کہ آپ نے جا کے یہ پڑنا نہیں ہے میرے نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو گیا ہوگا سپریم کورٹ کے سائٹ پر اس میں four page کا اضافی نوٹ پڑا ہوگا پاکستان کے اخبارات میں اس کی جو reproduction ہوئی ہے ڈان میں کی ہے انہوں نے reproduction ناصر اقبال صاحب نے وہ یہی سے انہوں نے copy paste کرتی ہے باقی کسی اخبار نے اس کو بالکل بھی میرا خالق پبلش سرے سے کیا ہی نہیں ہے اس سے آپ کو پتہ جاتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے بھی serious issues میں کوئی بہت زیادہ interest نہیں ہے لیکن کوٹ reporters ورہا جا کے orders پڑھتے ہیں اس کو جا کے آدھا پچھتا وہ جا کے اپنی ویب سائٹ جو ہوتی ہے اخبار کی اس پر produce کر دیتے ہیں اثر منللہ نے یہ میڈیا کے لئے نہیں لکھا اور آپ کے لئے بھی لکھا اثر منللہ نے یہ یہ لکھا ہے election commission کے لئے اور یہ لکھا ہے justice قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لئے اور یہ لکھا ہے ان چھے justices کے لئے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ power dynamics ہیں کہ منڈے کے دن جو اب شروع ہو رہا ہے اس میں کون کہاں کھڑا ہوگا arguments پہ تو فیصلہ ہو نہیں رہا یہ سپریم کورٹ کے اپنے collective consciousness کے اندر اثر منللہ نے یہ argument کھڑا کیا ہے کہ اگر تو ہمیں as a supreme court of Pakistan survive کرنا ہے اگر ہماری کوئی legacy ہے اگر ہمارا کوئی مستقبل ہے اگر ہماری کوئی حیثیت ہے تو پھر ہمیں حق کے ساتھ سچ کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہمیں ان technicalities کا سہارا نہیں لینا جن technicalities کے سہارا پچھلے پورے ہفتے سے موزز قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور کچھ لوگ یہاں پہ لینے کی کوشش کرتے رہے جس کی طرف حکومت اور جس کی طرف پی ملن اور پی 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 اشارہ کرتے رہے اور یہاں پر انہوں نے pressure ڈالنے کی کوشش کی ہے moral pressure ڈالنے کی کوشش کی ہے ان چھے جسٹسز کے اوپر جو کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اب جو دن منڈے کا شروع ہو رہا ہے اس منڈے کے دن میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ضمیر کی جیت ہوتی ہے یا یہاں پر جو ہے pressure کی جیت ہوتی ہے یہاں پر دباؤ کی جیت ہوتی ہے اب وہ دباؤ کی کیا کہانی دباؤ کی کہانی بڑی انٹرسنگ یہ ہے آپ کے ذرا غور کیجئے یہ ٹیوزے کو منڈے کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ٹیوزے سے آگے نہیں جائیں گے ٹیوزے کے دن ہم اس پر وائنڈ اپ کریں گے پھر ٹیوزے کو وائنڈ اپ نہ کر سکے پھر یہ discussion آگے چلی گئی یہ discussion جو ہے وہاں ٹیوزے سے چلی گئی تھرسٹے کو تھرسٹے کے وائنڈ اپ کیا گیا عضالت چاہتی تو سیٹرڈے کو بھی رکھ سکتی تھی اس کو ختم کرنے لیکن انہوں نے اگلا سیشن اس کا منڈے کا رکھا اب میں شاید پتہ نہیں کتے لوگوں نے سوچا ہے کہ منڈے کی کیا اہمیت منڈے کی بڑی اہمیت ہے لیکن جب ان میں فرائیڈے کو اس کو آپ نے ایڈرون کر دیا تو فرائیڈے کا دن بھی بھائی لوگوں کو مل گیا establishment کو فرائیڈے کا دن بھی ملا ان کو سیٹرڈے کا دن بھی ملا ان کو سنڈے کا دن بھی ملا تو وہ جو hair and tartries کی کہانی ہے تو ان سارے دنوں میں establishment اور اس کے تمام جہدی نظام دین کے لوگ فارق نہیں رہے وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں سپریم کورٹ کے جد صاحبان کے پاس اور اپنا ایک پریشر ان کی اوپر exert کر رہے ہیں تاکہ منڈے کے دن وہ پریشر اپنا جلوہ جو ہے وہ دکھائے جس کا بھی آپ نے result دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے کیا وہ جد صاحبان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں یہ جو ان کی critical ہیں وہ اپنی اپنی positions پہ کھڑے رہیں گے کیا یہاں پر حق کی سچائی کی moral argument کی قانون کی آئین کی فتح ہوگی یہاں پہ اس پریشر کی فتح ہوگی جو پشتے تین دن سے ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے یہ پریشر کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر چیزیں فیصلہ ہو چکے سر trust کیجئے فیصلہ ہو گیا کہ معاملات کو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے چیزیں انشاءاللہ بہت جلدی بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں ٹھیک ہوگی اوپر سے فیصلہ ہو گیا کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو میں نے یہ convey کرنا تھا اور سر وہ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹی نے جو traffic accident کیا تھا سر وہ ویڈیو ہم delete کر دیں گے وہ ویڈیو کبھی نظر نہیں آئے گی وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہے وہ آپ کے بیٹا جو لڑکی کے ساتھ چمیاں کرتا تھا پا پکڑا گیا تھا یا دیکھ لیا گیا تھا اس کی ویڈیو ہمارے پاس تھی وہ ویڈیو سر ہم آپ delete کر دیں گے آپ کی بیگم صاحبہ جو kitchen کے اندر نوکرانی کو مار رہی تھی وہ نوکرانی نے جو complaint کی بھی تھی وہ complaint اب کبھی ساندھے نہیں آئے گی تو اس قسم کے اور بھی ہیں تو میں نے بڑے light قسم کے آپ کو ان کے reasons بتائیں ہیں pressure ڈالنے کے یہ سارے pressure کی exercise پہشتے تین چار پانچ سے دن سے بڑی شدرت سے چل رہی ہوگی منڈے کو اس کا final result آپ کے سامنے آئے گا جب ادالت کے اندر proceeding کھلی ہوگی تب آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو اب تک اتنا ہی پھر آپ سے مرکات ہوتی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے thank you